امیر بننے کی ایک ایسی چاہت بیٹے کی بلی سے کیسے آئے گا پیسہ اندرشواس نے لیل لیا پریوار دیکھئے پاکھنڈ میں پاگل پتا کی خوفناک کہانی چھتیز گڑھ ایک ایسا پردیش جو سمبھاؤناوں اور سب سے تیج بکاس کے لیے جانا جاتا ہے لیکن کالین کے نیچے کی سچائی کچھ اور ہی بیان کرتی ہے جسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ آخر ہم کونسی صدی میں جی رہے ہیں ایسے ہی اندرشواس کے زہر سے سماج کی عشمیتہ کو نگلتا ایک ماملہ رائے گر جلے میں سامنے آیا ہے جس نے ناکیبل پورے چھتیز گڑھ کو اپیتو پورے سمبیدن شیل سماج کو زگزور دیا ہے ماملہ رائے گر جلے کا ہے جہاں امیر بننے کی چاہت نے ایک پتا کو تانترک بنا دیا اندرجال کتاب پڑھ کر پھر اس نے جو کیا اسے سن کر دل تہل جائے گا کہ آخر کوئی کیسے اپنے سگے بیٹے کی بلی دے سکتا ہے لیکن یہ وحکالہ سچ ہے جسے ہم چاہے کر بھی نکا نہیں سکتے رائے گر کے بھوان پور کے ٹھے کا کرمی نے کرج چکانے کے لیے کسی پاکھنڈی کے وحکابے میں آ کر پہلے تانتر منتر کا جب کیا پھر دھاردار ہتیار سے اپنے سگے بیٹے کا سردھڑ سے الگ کر دیا بلی سے پہلے دکان سے سامان کھریدتے ہوئے دونوں پتا پتر کا ایک ویڈیو سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا اسی کے آدھار پر پولس نے اسے قرفتار کیا لیکن جب مشتاج میں اس نے اپنا زرم قبولا اسے سن کر گلا بھی سوپ گیا فلحال قریب ڈیڑھ سال بعد کوٹ نے اس معاملے میں فیصلہ سناتے ہوئے آروپی پتا کو عمر قید کی سزا سنائی ہے لیکن کیا باپ بیٹے کے پوتر رشتے پر کالک لگاتا ہے ایک خوف نک زرم اس سجا سے دھر جائے گا شاید نہیں پر ہمیں ابھی بھی سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں امیر بننے کا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا اس لیے کسی کے بھیکابے میں آ کر اس طرح اند بشواس سے اپنی زندگی میں بشنا گھلنے دیں رائے گر سے زیاند کے ساتھ ابھی شیخ جین اور سنیل پانڈے کی ریپورٹ موسیقی